آٹھ جون کو پرتیورش ویش مہا ساغر دیوس کے روپ میں منائے جاتا ہے مہا ساغر سے ہونے والی لاب اور اس کے پرتی لوگوں کو جاگ روپ کرنا جمعیدار ناغریقوں کا کرتا بھی ہے اس تھیم کو لے کر انتر راستی ساہتی کا رونک جمال نے ویش مہا ساغر دیوس کی بدھائی دیتے ہوئے بستار سے اس کے بارے میں جانکاری دی آج کے اس دور میں دھرتی کی طرح مہا ساغروں کو بھی جلوائیو پریورتن اور گلوبل وارمینگ کا خطرہ بنا ہوا ہے ان خطروں سے نپٹنے کی آشکتہ ہے ویش مہا ساغر دیوس منانے کا ادیش مہا ساغروں پر مانوی کاریوں کے پرابہو کو لے کر لوگوں کو جاگ روپ کرنا ہے تاکہ ناغریقوں کے ایک ویش ویعاپی آندولن کو وکسیت کیا جا سکے اور مہا ساغروں کے ستھائی پرابندھن کے لیے ایک پریوجنا پر دنیا کو ایک جھوٹ کیا جا سکے بتا دیں پوری دنیا میں آج یعنی آٹھ جون کو ویش مہا ساغر دیوس ورلڈ اوشن ڈے منائے جاتا ہے اس کا ادیش صرف مانو جیون میں مہا ساغروں کی مہتپون بھومی کا اور ان کے سنڈکشن کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو جاگ روپ کرنا ہوتا ہے مہا ساغر بھوجن دواؤں کے پرموک شروت اور جیو منڈل کا مہتپون حصہ ہے اس لیے ان کا سنڈکشن بہت ضروری ہے پہلی بار ویش مہا ساغر دیوس آٹھ جون انیس سو بیانبے کو ریوڈی زینریو میں گلوبل فورم میں پرستاؤ رکھا گیا تھا لیکن سال دوہزار آٹھ میں سنیوکت راست مہا سبھا نے فیصلہ لیا کہ آٹھ جون کو سنیوکت راست دوارہ ویش مہا ساغر دیوس کے روپ میں نامیت کیا جائے گا اس کے بعد سال دوہزار نو میں پہلی بار ویش مہا ساغر دیوس ہمارے مہا ساغر ہماری جمداری تھیم کے ساتھ منائے گیا تب سے دہ اوشن پروجیکٹ تتھا ورلڈ اوشن نیٹور کی مدد سے دنیا پھر میں ہر سال آٹھ جون کو ویش مہا ساغر دیوس منائے جانے لگا مہا ساغروں کا دھرتی کی سطح پر اوشما کے چکر کا سنتولن بنا کر رکھنے میں بڑی بھومی کا ہوتی ہے سامانی طور پر دھرتی سے وانوز جاتی اور انی چیزوں سے اچسرجت ہونے والی اوشما وائیو منڈل میں پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے وائیو منڈل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کافی اوشما کو ماہ ساغر میں اپنے اندر لے لیتا ہے اس سے وائیو منڈل اور دھرتی پر اوشما کے دباو میں کمی آ جاتی ہے اسی طرح ماہ ساغر کی دھرتی کے پریہ ورن کی کئی اہم پرکریائیں اور پر اس تھیتیاں تنتروں کو سنتولیت رکھنے میں اہم بھومی کا نبھاتی نظر آتی ہے وشو مہا ساغر دیوس پر انتر راستی ساہیت تکار رونک جمال نے کچھ اس طرح سے جانکاری دی اور بتایا کہ ان ماہ ساغروں کا ہمارے جیون میں کتنا مہتو ہے آج پورے وشو میں ماہ ساغر دیوس منایا جاتا ہے اس کو منانے کا اددش یہ ہے کہ آج گلوبل وارننگ کی وجہ سے ساری دنیا میں جو پریہ ورن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور ساف سپائی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہمارے ساغر بھی پردوشیز ہوتے جا رہے ہیں اور چونکہ آج دنیا کے آبادی 800 کروڑ کی ہے اور ساغروں سے کھانا دوائی اور پریہ ورن کا بہت گہرا رشتہ ہے اگر ہم مہا ساغروں کو نہیں بچائیں گے تو ہمارے پاس میں ان ساری باتوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس بات کو جب آج سے پچیس تیس سال پہلے گلوبر وارمنگ فورم کے سامنے رکھا گیا تو انیس سو بین نو میں یہ تیہ ہوا کہ اس معاملے کو سہیم پر راشت کے سامنے رکھا جائے اور جب سہیم پر راشت کے سامنے یہ مسئلہ گیا تو دو ہزار آٹھ میں یہ تیہ ہوا کہ ہر سال آٹھ جون کو مہا ساغر دیواز منایا جائے گا اور دو ہزار نو سے لگتار یہ مہا ساغر دیواز منایا جا رہا ہے مہا ساغر دیواز منانے کا ادیش یہ ہے کہ عام ناغرین کو بھی ساغروں کی محتپورتہ اور ایمپورٹنٹ کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ ہمارا دیش بھارت اس سے دو مہا ساغر لگے بھی ہیں ہند مہا ساغر اور عرب مہا ساغر تو ان کی صاف سپائی اور ان کا دھیان رکھنے کی ذمہ داری بھارت کے ہر ناغریک کی ہے بھارت کے سرکار کی ہے اور ساری دنیا کے دیشوں میں بھی جہاں جہاں مہا ساغر ہے ان دیشوں کی ذمہ داری ہے کہ مہا ساغروں کو بچائے رکھنا مہا ساغر بچیں گے تو جیون بچے گا اور جیون کو بچانے کے لیے مہا ساغروں کی صاف سپائی اور ان کا سندرکشن اور ان کی دیکھ رکھ بے انتہا ضروری ہے اسے دش سے میں نے آج یہ لیکھ لکھا اور آپ لوگوں کو یاد کیا آپ نے آئے اپنا قیمتیں سمیں دیا اور آپ میرا یہ سندیش ستیز ڈڑی نئی بھارت ورش کے ہر ناغریک تک پہنچائیں گے اس کے لئے میں آپ کا منکی آتا گہرائیوں سے دھنڈیا بات کرتا میں ڈاکٹر پرونک جمال انتراشتی سائد تکار ہوں اور پیشے سے میرا پولٹی فارمین کا کام ہے بتا دے دھرتی کے اکھتر پرتیشت حصوں پر جل ہے اس کی وجہ سے دھرتی کو نیلا گرہ کہ کر پکارا جاتا ہے سنگتی راستی کے مطابق دنیا کے مہا ساغروں کو گرہ کا فیفڑا بھی مانا جاتا ہے جیو منڈل کا ایک اہم بھاگ ہونے کے علاوہ بھوجن اور دوا کا بھی یہ ایک پرمک شوت ہے ایسی نیوز کے لئے شاہین خان کی ریپورٹ